اسلام علیکم آپ کا دوست نبی علاج حاضر ہے اور آج میں نے اپنے ایک اور دوست مرزا علی خان کو دعوت دی ہے اور مرزا جو ہے نوروے میں کافی رسز مقیم ہے پاکستان سے پہلے ہونے کے لئے ابودابی کے ابودابی سے پہلے نوروے چلے گئے اور ماشاء اللہ سے وہوں کو نوروے کی پاسپورٹ بھی مل گیا تو آج ہم ان کی جنرلی ڈسکس کریں گے اور کیا پوچنٹیز جوب کے بزنس کے حوالے سے پاکستانیوں کے وہاں محسر ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ شورٹلی جو ہے مرزا ہمیں جوائن کرنے والے تو جیسی وہ جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنا سیشن ریزیوم کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو کہ سب کا سوال ہے اور زہادہ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کیونکہ ابھی ریسنٹی میں نے اوبزر کیا کہ لوگ سویڈن کی طرف جا رہے ہیں اور جیسے تم نے بتایا کہ زیادہ تو ایڈکیٹڈ اور وائٹ کالر جوب میں ہیں پاکستانی کچھ پچاس سال ساٹھ سال پہلے وہاں رہ کے آباد ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی سکلڈ پہ جیسے تم گئے یا جو سوڈنٹ ویزا پہ لوگ آئے اور اب تو انہوں نے سوڈنٹ ویزا پہ فیز بھی لگا دی ہے تو کون سے راؤٹس ابھی اویلیبل ہیں کہ بلو کالر کون لوگ ہیں کہ یہ لوگ خود کریں خود تو مجھے نہیں لگ رہا ہے جو محول ہے وہاں کے بلو کالر جوز کریں وہ لوگ کون ہیں اس پہ جو پاکستانی آ سکتے ہیں میں تو براہ کمپریٹ کرنوں کو کہنے کہ کیسے پاکستانی آ سکتے ہیں اور کون کون سے راؤٹ آوٹ آویلیبل ہیں اور ذرا برادر پچھر میں بتانا ہے نوروے جو بھی اسکانڈیوین کنٹری ہیں سب کے اس میں کانٹیکس میں کہ کہاں آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اپشن ہے اویلیبل ہے اچھا اس میں ایک ایک اپورٹن چیز یہ ہے کہ نوروے کیونکہ ای یو میں ہے تو ان کے لیے کیونکہ یہ سکھ ہنڈیوین لوگ ہیں ای یو میں تو بسکل یہ سوری ای یو میں نہیں نہیں یہ ہے یہ ہے ای ای اے میں جو کہ کائنڈ آف ایکنومک ایریاج میں یہ آتے ہیں تو اوش ان جن میں بھی آتے ہیں لیکن ای یو پارلیمنٹ میں یہ نہیں ہے لیکن ایریوی مارکٹ میں یہ ہے تو اس میں جو بلو کولرد جوگ ہیں جیسے کہ فروٹ پر کرنے کے لیے رسبریز پر کرنے کے لیے اور اس طرح کے جو کلینن کی جو ہے نا یا بس برائیورس کی جوگ جو ہو گئی وہ زیادہ تر جو ہے وہ پولش، لیتھوینین، رومینین یہ لوگ جو ہے نا وہ اس فیلڈ میں زیادہ ہیں ملہب آلوز ڈومینیٹڈ یہ ہی ہے یہ جو ایسٹن یورپین سائی ہے نا ملک اور پھر کریشن میں بھی یہ لوگ ہیں ملک اور پھر کریشن میں بھی یہ لگ ہیں اس ٹھن یورپین سائی کے کافی ہیں لیکن پھر کریشن یہاں ان کو وہ سٹی فیکیٹ چاہیے ہوتا ہے جو نارویجن سٹی فیکیٹ ہوتا ہے تو وہ اگر یہ ہے پہلے ان کو جو ہے وہ سٹی فیکیٹ لینا پڑتا ہے اس کی لیے آپ کو لائنگویج جانگویج آنی چاہیے ناورمال بندے کے لیے جو ہے نا وہ پل مرگ اور الیکٹریشن کوئی اتنا یہاں سستا جوب نہیں ہوتی بڑی ایکسپنسیف ایک تو ان کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرسیڈیز میں آتے ہیں اور آرام سے وہ پلمنگ پلمنگ کی جو بھی جوب ہے وہ پکے چھلے جاتے ہیں لیکن یہ وہ بلو کولٹ جوب ایسا سمجھی نہیں جاتے اوکے امہ 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 ایسٹن ایورپین دومینیٹڈ ہے تو پھر دیسی آن ہی رہے مطلب کیا کریں انسٹوڈنٹ جو لوگ آ رہے ہیں وہ کیا کریں گے وہاں جا کر پاکٹسنی تو کافی جو اینا انفرچنیٹ ہے کافی کہ اس آگستے جو اینا فیس لگی ہے تو ابھی تک تو سٹوڈنٹس آ رہے تھے اب ہم we are yet to see کہ کیا ایمپیکٹ آتا ہے لیکن ہمارا یہ خیال ہے جو ہماری کمیونٹی اس کا یہ خیال ہے کہ اب سٹوڈنٹ آئے گا نہیں کیونکہ جو ان کی فیس ہے وہ ہے ویری کرتی ہے لیکن اراؤنڈ سفٹین تھاؤزنڈالرز پر ایر اس میں سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ 20 آورز پر ویک کام کرنا لاؤڈ ہے اور دورن سامر 3 مانس سامر 40 آورز وہ کار سکتا ہے پورا بھی کام کر سکتا ہے 100 پر سکتا ہے 50 پر سکتا ہے تو ابھی بھی 15000 دولارز اگر وہ پروپر کام کرے 20 آورز پر ویک اور 40 آورز پر سامر تو وہ ابھی بھی اپنا خرچہ نکال تو سکتا ہے فیس کا بھی اور جو یونیورسٹی پروائیڈ اکومڈیشن ہوتی ہے وہ بھی کافی ریزنیبل پرائس میں ہوتی ہے میرا خواب سے 400 to 500 ڈالرز میں آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کہہ لیں کہ اس کا جو مہینے کا خرچہ ہوگا وہ ہوگا اراؤنڈ 1500 آنے 2000 ڈالرز تو ہوگا کھانا پینا ملا کے تو 2000 ڈالرز کما تو ابھی بھی سکتا ہے اس میں بیسکلی لڑکی یہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ کا وہاں پھوٹ پانڈا ٹائپ جوبز جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں یا کسی ریسٹورنٹس میں ویٹر ٹائپ جوب یا اس طرح کی جوبز جو ہے نا یا پھر پروفیسر کے ساتھ ہی کوئی یونیورسٹی میں جو کام وام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں تو ابھی بھی افورڈیبل تو ہے لیکن اگر آپ کو پہلے جو ہے فری ایڈیوکیشن ہوتی کی تو آپ کا جو خرچہ تھا وہ صرف اکومیٹیشن اور کھانے پینے کا تھا تو وہ ہدا ڈالر میں ہو جاتا تھا اب آپ کا ایڈیشنل خرچہ آگیا ہے تو زیادہ پریفریبل روٹ جو ہوگا وہ پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے ہیں وہ کیونکہ اب یہاں پیڈ ایڈیوکیشن ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں انگلیش لینگویج ہو اور نورویجن لینگویج کا بہریر ناؤں بیس تو یہ رہ گا ایڈونٹ نو وہاں کتنی فیس ہے ایڈیوکی میں ایڈیوکی میں مجھے وہاں کتنی ریسلچ نہیں کی لیکن میرا خلق سے اس سے تھوڑی ہی زیادہ ہوگی 15-20 ڈالرز اگر یہاں لے رہے ہیں تو وہاں 25 ڈالرز لے رہے ہیں لیکن وہاں وہاں دراصل ماسترز پرگرام جو وہ ایک سال کا ہے تو وہ اگر 15-18 ڈالرز لے رہے ہیں وہ ایک سال کا ہو complete ماسترز ہیں اور وہ post study vakfies ابھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہ کام مل جاتا ہے رام سے وہاں کام مل جاتا ہے کام مل جاتا ہے کام اور رام سے مل جاتا ہے کام مل جاتا ہے کام مل جاتا ہے اس کے انشیں جب آپ کی اڈیوکیشن پوپلیٹ ہو جاتی ہے تو تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ آئی ٹو ایٹ سائٹ پہ ہیں تو آپ کو مل جائے گا لیکن اگر آپ فائننس سائٹ پہ ہیں تو اس ڈیفکلٹ ہی اور کیا نام اس کا اسکولرشپ کس ہی نہیں ہے بہت بہت لیمیٹڈ سکیل پہ اگر ہے ابھی تو کیونکہ انہوں نے بیسکلی کیا یہ ہے کہ ایو سٹڈنٹس کے لیے تو ابھی بھی فری ایڈپیشن ہے تو بیسکلی وہ چاہتے ہی ہیں کہ ایو کے سٹڈنٹس ہی آئیں اور باہر سے سٹڈنٹس آئیں سکولرشپ ہے لیکن کوئی کوئی اتنی میں نے ابھی تک کوئی نہیں دیکھا جو سکولرشپ پہ ابھی تک مجھے ملا ہو جو ابھی نیا بہت چان ہے تو ابھی جو ہیں وہ لوگ جو مجھے ملے ہیں وہ پیڈ اس پہ ہی ہیں اچھا اچھا اور جو بیگ فور راؤٹ سے آتے ہیں لوگ یہ گلوبل موبلیٹوس کے کیسے ہی ہیں وہاں ہوتی ہیں جو اکاؤنٹس کے لیے ہیں وہ یہی سب سے بیسٹ روٹ ہے بیسکلی جب میں کے پی ایم جی میں بھی بیسکلی اینا بے تو اسی ہی روٹ کے تھرہ آیا ہوں میں نے میری جو اور جو تھی وہ بڑے اس طرح ہوئی کہ میں نے جب میں پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے لنکٹن پہ جو سب سے کنٹری ہیڈ تھا کنٹری ہیڈ تھا تو اس نے کہا کہ بھئی اچھا وہ رسپونڈ کرتے ہیں آپ کو پروپرلی کہ بھئی آپ کا جو ہے اوائلن گیس کا ایکسپریئنس ہے تو آپ کے لیے بہتر یہ کیونکہ وہ اوزلو میں بیٹھتا تھا جو کنٹری ہیڈ تھا تو اس نے کہا آپ کو میں ریفر کرتا ہوں پارٹنر ان سٹیوینگٹ وہ اوائلن گیس بزنس سے ٹیل کرتا ہے تو آپ ان سے جو ہے نا وہ بات کریں تو انہوں نے فورا ان انٹرویو ارنج گیا اور مجھا اوفر آ گئی تو بک فور اچھا اور جب میں کے پی ایم جی میں کام کر رہا تھا تو انٹا جنرلی ہر دو سال میں یہ بہار سے لوگ بلاتے تھے تاکہ جو ہے نا ایک نالیج ٹرانسفر رہے تو برازیل کے پی ایم جی جرمنی ان جگہوں سے جو ہے وہ ایک ایک جو ہے ہمارے سٹیوینگر آفیس میں آتا تھا اسی طرح اگر آفیس میں بھی یہ ہوتا ہوگا تو بک فور روٹ ہی جو ہے نا وہ بیسٹ ہے سی اے والوں کے لئے اگر نورویے آنا چکتا ہوں اچھا 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 تو ملو نورویے میں ابھی بھی انگلیس پرکنگ سٹاف وہ ہے میں نے ابھی تک نورویجن جو ہے میں میں تو نورویجن نہیں بولتا میری بیسک نورویجن ہے اتنی نورویجن ہے کہ میں ہوتا بات کر لیتا ہوں لیکن اگر کوئی مجھ سے فلوینٹ بات کرنا چرو کرے تو تو کیونکہ ان کی ڈیالیکٹس بھی بڑی ڈیفرنٹ ہیں سٹاوینگر کی ڈیفرن ڈیالیکٹ ہے اوزلو کی ڈیفرن ڈیالیکٹ ہے تو میں نے ابھی تک دس سال جو ہے وہ انگلیس کے ساتھ منیج کی اور جب میں KPMG میں آڈٹ کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے سارے ملٹی نیشنل کلائنٹ سے اسائن کیے ہوئے تھے تو اس میں انگلیس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ UK کی کمپنیز تھی ہیں کینٹین کمپنیز تھی ہیں تو اس میں جو ہے وہ ساری ڈوکمنٹیشن ہماری انگلیس میں ہو لی تھی تو انگلیس ابھی بھی ابھی بھی کیا مطلب ہمیشہ سے ہی اور ملٹی نیشنل کمکیوں میں انگلیس میں ہی ڈوکمنٹیشن ہوتی ہے سارا کام اسی میں ہوتا ہے ایشو جو تھوڑا بہت فائننس والوں کو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکسیشن سائیڈ ہے آپ کی اور جو ریگولیٹری فائلنگز ہیں وہ نورویجن لینگویج پہ ہوتی ہیں لیکن اس میں بھی مجھے پرسنلی جو ہے آپ گوگل ٹرانسلیٹ یوز کر لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں اس کے ساتھ منیج کر لیتا ہوں اب تھوڑا بہت ایشو فائننس والوں کے لیے پھر بھی ہے کہ ٹیکسیشن اور جو آپ کی ریگولیٹری فائلنگز ہیں وہ نورویجن میں ہیں کمپیڈ ٹو آئیٹی پیپل یا انجینیرز جو ہے نا ہمارے وہ انگلیش سے جو ہے وہ ان کو زیادہ فائدہ ہے کمپیڈ ٹو اکاونٹنس تو ہمارے لیے ایک بیریر تو ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن بیگ فور میں آپ آسانی سے منیج کر سکتے ہیں آپ کو اگر مرنیشنل پرائنٹ سے سائن ہو جائیں آپ کو وہ نورمیلی ٹیکسیشن جو سائیڈ ہے وہ آپ کو آسائنس کرتے ہیں اس کا مطلب وہ ہائر کرتے ہیں اگر پاکستان کرے تو وہ انگلیش سپیکنگ کو ہائر کر کریں گے ہاں بلکل کریں گے بلکل کریں گے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے نا کیونکہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو یہاں کی آرڈٹ فرمز ہیں نا وہ یونیورسٹی سے بیچلرز لیتی ہیں بندہ نا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے بیسکلی سکیم یہ رکھی ہوئی ہے کہ تین سال آپ کام کریں ایڈا جونیئر یا سیمائی سینئر کہہ لیں آپ اس کو نا تو پھر وہ آپ کو دو سال کی چھٹی دیتے ہیں جس میں آپ جا کے ماسٹرز کریں اپنا یعنی کہ یہاں کی آرثرائیزیشن لے جو کہ یہاں ایم آر آر کہلاتی ہے جو کہ یہاں کا سی اے ہوتا ہے تو وہ دو سال کی چھٹی ملتی ہے آپ کو اس میں آپ کو سکسی پرسنٹ سیلوی دے رہے ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ بانڈ سائن کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کالیفائے ہو جائیں گے تو آپ اگلے میرا خواب سے دو یا تین سال فرم میں رہے ہیں تو ان کو ایک انویسٹرمنٹ کرنی پڑتی ہے جو نیا بندہ آتا ہے تو اگر جو ہے وہ کوئی بک فور میں کام کر رہے ہیں یا اس کا کافی ریسنٹ بک فور ایکسپیرینس ہے یعنی کہ جیسے میں تھا تو مجھے چارٹ سال پی ڈابیل سی میں اس کے بعد میں نے تین سال ہیلی بٹن میں لگایا تھے تو میرا اتنا پرانا ایکسپیرینس نہیں ہوا تا ہے یعنی کہ اگر آپ کے دس سال ہوگا ہیں تو پھر مشکل ہے لیکن اگر آپ نے تین سال پہلے اوڈٹ فرمز ہو رہی ہے تو آپ ابھی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ساری اوڈٹ فرمز بک فور یہاں کام کر رہے ہیں میرا خواب سے یہاں بگیسٹ ہے جہاں پک میرا خواب ہے تو آپ کو ڈیفینٹی وہ کنسیڈر کریں گے ماریج کا سوال ہے کہ کوئی سکولرشپ ہماری لوکل دیسی کمیونٹی کی طرف سے ہے وہاں پر اور پھر میرا ماریج سے سوال ہے کیا یو ایس میں ہے ایسا کہ آپ کچھ سکولرشپ دے رہے ہیں آپ کی کمیونٹی اتنی اورگنیس کمیونٹی نہیں ہے کہ وہ سکولرشپ دے لیکن ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ جیسے ابھی سٹورنٹ تھا تو ہماری میرے پاس ایک سوال میں جو بھائی تو میں نے پھر اس کو کیونکہ وہ جو ڈھوم رہا تھا اس کو ایک سال کا بیدا ملا ہوا تھا تو میں نے اس کو پھر اپنے جو اینا وہ اس فائننس میں مر پاس جو بھی تو میں نے اس کو رکھ لیا تو ہم ان کی سپورٹ کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کر دیتے ہیں صحیح اچھا یہ جو تم نے بتایا ہے کہ اگر کوئی سوڈنٹ جا رہا ہے وہاں پر تو ماسٹر پروگرام ایک سال یا دو سال کا ہوتا ہے کتنے پیلٹ کا ہوتا ہے ماسٹر دو سال تو دو سال اس کی میں پڑھے ہیں تم گلیوں کہ 15000 ڈالر اس کی ہے تو تقریباً 30000 ڈالر اس نے وہاں پر سپینڈ گئے تو اس کو پھر ویزا ایک سال کا ملتا ہے اس کے پاس ایک سال کا اس کا ملتا ہے کہ آپ جو بھوننے اچھا پھر لوگ جب یہاں فری ایجوکیشن ہوتی تھی نا تو لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر جوب نہیں ملی تو اگلا ماسٹر شروع کر دیا صحیح پھر شروع کر دیا تو وہ سات آٹھ سال دس سال تک میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو سرینٹ روٹ پہ آیا ان کو جوب نہیں ملی کیونکہ یہاں وال انڈسری کا ایک کافی بیٹ پیچ بھی آیا تک 2014 سے جب اور کوویٹ سے پہلے تک تین چار سال یہاں ٹف تھے کیونکہ وال پرس کافی گری بھی تھی تو کچھ لوگوں کو جوب جن کو نہیں ملتی ہے تو وہ پھر سیکنڈ ماسٹر شروع کر دیتے ہیں پھر پی ایش ڈی شروع کر دیتے ہیں پی ایش ڈی میں پھر دورمنٹ آپ کو سیڈ بھی دیری ہوتی ہے جو بھی یونیورسٹی ہوتی ہے ریسرچ کے لیے تو یہاں بھی لیکن آپ ایشو یہ ہے کہ کیونکہ فیس ہو گئی ہے تو اب آپ اس طرح ذرا نہ مشکل ہو جائے گا کہ بھئی آپ نے ایک ماسٹر کی آپ کو جوب نہیں ملی پھر آپ نے اگلا ماسٹر کر گیا تو آپ ہینڈ ٹوم ہوتی رہ رہے ہیں تو آپ پھر تف ہو جائے گا اپنا لیکن یہ بھی بنایا ہے کہ تین سال اگر آپ یہاں پاس کر لیں تو اس کے بعد آپ کی ایڈوکیشن فری ہو جاتی ہے اچھا اچھا صحیح صحیح پاسپورٹ کا راؤٹ کیسے بن رہا ہے ایسا ہے جہاں UK نے دس سال گزار لیے پاسپورٹ آپ کو مل جائے کہ پہلے آپ غیر قانونی طور پر بھی رہ رہ رہے ہو وہاں پر تو اس طرح نہیں 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 غیر قانونی تو یہاں ایسا کونسپٹ ہی نہیں ہے بیسکلی میں نے ایک example دیئے تو اس طرح ہے کہ اگر آپ اتنے سال گزار لیے تو آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا نہیں 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 یہاں بیسکلی ہے یہ کہ 6 سال میں آپ کو سیٹیزنشپ مل جاتی ہے اگر آپ سٹن ریکوائیمنٹس میٹ کرتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اس ویلیڈ ریزیڈنٹ کارڈ ہونا چاہیے جو آپ کا 6 سال پر چلتا رہے اور وہ دیکھیں گے بھئی آپ اپنے ریکارڈ میں کہ بھئی آپ کا اپنے ویلیڈ ریزیڈنٹ سٹار تھا آپ کے بعد 6 سال کے لیے تھا اس کے علاوہ آپ کو نورویجن کی ایک سرٹن لیبل تک ہونا چاہیے اور آپ کی انکم جو ہے وہ ایک سرٹن لیبل پر ہونا چاہیے اچھا وہ 6 سال جو پچھلے 3 سال گزار ہیں وہ شامل ہیں یا نہیں ہیں کوئی اسٹوڈنٹ والے ہیں؟ ہاں وہ شامل ہیں یعنی 3 یا 4 سال اور گزارنے ہیں اس کے باتے ہیں بلکل بلکل اچھا مارس کا کہنا ہے ہاں وہ یو ایس کے اندر کمیونٹی کو اس ترہ کی اس خوللشپ دیتی ہے کمیونٹی کے لوگوں کو بلانے کی سپانسلی کے جو میں سامجھتا بہت سی اپنی بات ہے میرا میں میں توچھا ایس میں کمیونٹی کا پیو اورگنائز دے ہیں ان کی موسکس بھی کافی زیادہ اورگنائز دیں یہاں موسک کو ہم نے ایسی چھوڑ گیا کیونکہ یہاں ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہر بیسکلی اپنا ممبر ہوتے ہیں یعنی کہ یا تو موسک کے ممبر ہیں یا چرچ کے ممبر ہیں تو گورنمنٹ ہی جو ہے نا وہ ہر ممبر کی کانٹریبیشن کر رہی ہوتی ہے انسٹیٹیوٹ کو جو آپ کا چرچ ہے یا آپ کی جو موسک ہے نا تو ہم نے ان کو اسی پر چھوڑ گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے تمہیں نا ہر سال پیسے ملتے ہیں اور یہاں بیسکلی کمیونٹی تینی ایکٹیو نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی ہاں یہ چھوٹے موٹے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں کھانے پینے ہوتے رہتے ہیں لیکن اتنی ارگنائز نہیں ہے کہ یہاں کوئی اسلامیک بینکس بن رہے ہوں یا اس طرح کا کچھ نہیں ہے ہم 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 صحیح 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 نا ہوتے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لیے ہمارے سسن کا ٹاہم تکریبہ نے اند ہویا ہے اور بہت اچھی انفرمیٹری سسن راہے سب کے حوالے سے زیادہ کیا راؤہ سے بھی بڑھ ایسکئے اور ان شاہل نہیں زرہ کے سسن کرتے رہے کہ شاید کو بہت دوبارہ دو بارہ میں کریں کچی اوٹر پرسپیکٹی سے اور to discurs آپ کچھتے کناگولیڈ شہر کے لیے کمیونٹی کے لوگوں سے بھی شیئر کریں اپنے ایک اپیyan communities کے لوگوں سے شیئر کریں اور جو پاکستانی لوگ جو MIL دکال!!!!! ڈیشنی سے پرنک گلنا چاہتے ہیں ان کو اس تر کی ایفار مقی چاہتے ہیں تو بہت اللائے شکریہ دیکھیں گے zinömہ طوال'... تو رنگاہ